الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة والرسول قریب ناظرین ارکرام میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیس کرتا ہوں جس کے راوی ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالیٰ لہوں میں وہ فرماتے ہیں ان سے پہلے کے جو راوی ہیں معمور وہ فرماتے ہیں میں ابو ذر قفاری رضی اللہ تعالیٰ لہوں سے ایک بار ملاقات کی تو وہ اچھا کپڑا پہنے ہوئے تھا اور ان کا غلام بھی بہترین کپڑا پہنے ہوئے تھا میں نے دریا فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں نے اس غلام کی ماں کی گالی دے دی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات معلوم کر کے میرے پاس تشویم لائے اور انہوں نے فرمایا کہ ابو ذر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحد جو غلام کیے ہیں وہ کسی مقصد کے لئے کیا ہے لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کو اچھا کپڑا پہناؤ جو خود پہنتے ہو ان کو اچھا کھلاو جیسے خود کھاتے ہو اور جب کوئی کام کا حکم دو جو آسان ہو ان کو کرنے کے لئے کہو اور کوئی جو مشکل کام پیس آئے تو اس میں تم ان کی مدد کیا کرو تو یہ ابو ذر قفاری رجل اللہ تعالیٰ نے کی حدیث تھی جس میں ابو ذر قفاری رجل اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ بہت تقویے والے ہیں اور ان سے جو روایت ملی ہے ابو ذر قفاری رجل اللہ تعالیٰ نے سے جو ملاقات کی معمور رجل اللہ تعالیٰ نے وہ ایک مقام ہے روزہ جو مدینہ کے تین منازلے کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے وہاں ان سے ملاقات کی انہوں نے جب دیکھا کہ ابو ذر قفاری رجل اللہ تعالیٰ نے بہترین کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور ان کا جو بلام ہے وہ بھی اچھا کپڑا پہنے ہوئے ہیں تو یہ بات جب دریافت ہوئی تو اس سے پوری حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی وہ معذرہ سامنے آیا ہے اور اس میں ایک چیز یہ نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی لوگوں کو لیے دی ہے کہ اگر ان کا گلام ہو یا نوکر ہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے نہ ان کو اتنا سیادہ کام دے دیا جائے جو اس کا حل کرنا مشکل ہو جائے اور اس طرح محنت والا کا کام ہو تو اس کی مدد کرنا چاہیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا کس طریقے سے آپ حمدہ دینہ تعلقات لوگوں کے درمیان رکھتے تھے اور لوگوں کو خکم دیتے تھے ایک حدیث میں مجھے یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حدیث ہے ایک غیر مسلم تھا اس کے وہاں ایک منیم ایک نوکر تھا وہ مسلمان تھا تو وہ کہتا تھا جو مالک تھا کوئی اچھی بات اگر ہو تو مجھے لاکر میرے میت پر رکھ دیا کرو تاکہ میں اس کو پڑھ لیا کروں تو ایک بار اس شرس نے اس کے منیم جو تھا اس نے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکر رکھ دی اور وہ جب آیا پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وہ حدیث موجود تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کا پشینہ سوکنے سے پہلے اس کی مزدوری مل جانی چاہیے یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ اپنی جیسے معمور ہے آم فیکٹریوں کا کمپنیوں کا کوئی پندرہ دن میں پیمنٹ دیتا ہے کوئی مہینے میں دیتا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد ہر آدمی کو شام کو اس کی تنخہ ملے گی یعنی صبح وہ کام کرے اور شام کو اپنی تنخہ لے جائے اور انہوں نے یہ بات فرمائی کہ بتائیے آج سے چودہ سو سال پہلے محمد نام کے جو شخص تھے ان کو کتنا گریبوں کا کس طریقے سے خیال تھا وہ کس درجے کے آدمی ہوں گے جو مزدور کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوریس کی مل جائنے چاہیے اور اسی وقت وہ اس بات سے مسلمان ہو گیا دیکھئے مسلمان ہونے کے لیے کوئی بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں پڑ دی جو زیادہ تحقیق کرتے ہیں وہ اسی میں پڑے رہتے ہیں ونہا ہدایت کے لیے ایک چیز کافی ہوتی ہے تمام سارے واقعات اس تعلق سے موجود ہیں جو ایک چیز پر آدمی مسلمان ہو جاتا ہے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا دو مسلمان آپ آج میں تجارت کر رہے تھے یعنی خرید و فروغ کر رہے تھے تو ایک شخص آتا ہے اور اس کے پاس جو بھی جو اگرہ ہوتے ہیں وہ لینا چاہتا ہے تو اس کا مسلمان بھائی کہتا ہے کہ بھائی بعض روایتیں میں آتا ہے کہ وہ یہودی تھا تو کہتا ہے بھائی میرے دیکھئے میرا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت سارا مال بھی چکا ہے میرا پڑوز میں بھائی جو ہے اس کا نہیں لیکا ہے آپ اس کا خرید لیجئے اس کو بھائی حیرت آئی کہ بتاؤ اس کا مال بھی کر رہا اور یہ پڑوز کی چنتہ فکر میں لگا ہوا ہے تو اس کے بعد وہ کہنے لگا میں اس سے خرید لوں گا ٹھیک ہے لیکن میں ایمان تجھ سے خرید لوں گا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے تو دیکھئے اس طریقے سے ہمارے دور میں مسلمان تھے آیا ہمارا دور ایسا ہے جتنا اگر ہمارا بھائی چیز کو فروت کر رہا ہے اور اس کی زیادہ بھکری ہو رہی ہے تو اس کو بھڑکاتا ہے کہ اس کا مال اچھا نہیں یہ سیکنڈ درجے کا مال ہے اس طریقے سے تمام سارا وابیلہ بزار میں کرتا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کا مال فروقت نہ ہوئے پائے اور دیکھیں اس دور میں اس طریقے تو کہنے کا منصہ یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمارا عمل ہونا چاہیے ہمارے تمام صحابہ یا طابعین طبی طابعین جو ہمارے اور صلح صالحین گزرے ہیں ان کا سبھی یہ معمول تھا کتنے زیادہ وہ دوسرے کو خیال لگتے تھے اور ابوزر گفاری جن اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ آباد مسہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پیشون گوئی تھی کہ اجانت تم سے اقتلاف ہوگا لوگوں کا تو کیا کروگے تو انہوں نے کہا تھا میں تلوال لے کر کھڑا ہو جاؤں گا تو انہیں نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مت کرنا تم یہاں سے ہجرت کر جانا تو یہ ہوا کہ جب ایک آیت سورہ توبہ کے اندر ہیں جس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس وقت فرماتا ہے جب ان کے پہلوں کو سونے سے داگا جائے گا تو اس معاملے میں ابو زرق بھری رجل اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتلاف ہوا کہا یہ مسلمانوں کے لئے ہیں لیکن وہ حضرت علی رجل اللہ تعالیٰ عنہ کو دور میں اس سے پہلے ان کا اقتلاف ہوا اور وہ کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ یہ یہودیوں کے بارے میں پھر اس طریقے سے جب حضرت علی تو انہوں نے اس کا تذکرہ کرنا شروع کیا کہ یہ یہودی نہیں بلکہ مسلمانوں کے بارے میں یہ آئے تھے اور حضرت علی رجل اللہ تعالیٰ انہوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ یہودی کے بارے میں ہیں نہ کہ مسلمان کے بارے میں اور وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں تو اس طریقے سے وہ جب حکم دیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے تو وہ چلے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا وہ ذر گفاری تو چلے جانا اور وہاں پر تمہارا انتقال ہوگا اور ایک کافلے کے پاس تمہاری کفن کا انتظام ہوگا اس طریقے سے جو بیمار پڑے ان کی جو صحیح کے حیات تھی وہ رونے لگی اور کہنے لگی کیسے ہم آپ کا مدبون کا انتظام کریں گے ہمارے پاس تو کچھ نہیں تو انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو آپ باہر کھڑی ہو جائیے ایک کافلہ آئے گا اور اس میں سارا انتظام ہوں گا وہ کافلہ آیا مدینے سے اور اس میں سب کچھ انتظام تھا انہوں نے ان کو مدفون دفنہ نے کہا سارا انتظام ان کے پاس تھا اور انہوں نے کیا یہ کہ صحابہ کرام کا یہ معامل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات پر ان کا پکتہ یقین تھا اور ہونا بھی یہ ہی چاہیے ہونا بھی یہ ہی چاہیے آج ہمارا اس چیز سے بلکل یقین نہیں اور ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کہتے ہیں وہ خق کہتے ہیں بعد ایسی روایتوں میں آتا ہے دو ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں ایسی بات ہے ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو آپ حکم دے اور اس عمل پر نہ ہو اور یا وہ عمل میں نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگے بدر میں دیکھیں پہلے سے حکم دیا یہاں یہ کافر مارا جائے گا وہاں وہ کافر مارا جائے گا سب لوگوں نے جب دیکھا اس کی لاس وہیں پڑھی بھی تھی تو یہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار حق جانتے تھے اور ایک میں آپ کو سامنے ایک دو حدیثیں بتا دوں تاکہ وہ بات بلکل واجے ہو جائے دیکھیں بریرہ رضی اللہ علیہ وسلم کی نکہ میں تھے دونے جاہلیت میں یعنی جاہلیت میں ان کا دونوں کا نکہ تھا دب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے سے نکہ ان کا فکس ہو جاتا ہے یعنی ٹوٹ جاتا ہے نکہ تو مگیس ان کے محبت میں دیوانیں فٹتے تھے ہر وقت ان کو یاد کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا محبت دیکھا تو انہوں نے کہا بریرہ میری رائے یہ ہے کہ تم مگیس یہ نکہ میں آ جاؤ تو مگیس کیونکہ تمہارے پیار میں دیوانیں ہیں تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی حکم ہے یہ آپ کی رائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا حکم نہیں رائے تو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم آپ کی رائے کی قدریں نہیں کرتے ہیں یعنی اگر حکم ہوتا تو سر آخوں پر اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا بھی سورہ احضاب کے اندر کہ اللہ اور اس کے رسول جب کسی معاملے میں تم کو حکم دے جو سش اپنی مرضی سے کوئی کام کرے گا وہ شریع گمراہی میں مطلع تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ واقعی ہم کو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر امر اور پیراہ ہونا چاہیے اور اسی طرح کے دوسری روایت آپ کے سامنے وہ بھی پیش کر دوں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خجو صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشویب لائے حجرت کر کے تو وہاں ہی جو ہمارے انساری بھائی تھے وہ کھیتی کرتے تھے خضور کی کھیتی تو اس میں نر امادہ خضوریں ایک ساتھ بوتے تھے تو اس سے ان کا گمان تھا خضوریں جادہ پیدا ہوتی تو اس طریقے سے جب ان کا سامنا یہ بیس آیا اور اس فضل کم آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم دیا تھا آپ ایسا نہ کریئے اگر آپ ایسا نہ کریں یہ لبجر فرمایا تھا تو ان کے مطابق جب عمل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فصل کم آئی پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ آپ کی بات پر عمل کیا تو فصل کم آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دیکھیں دنیا کے معاملے میں خیتی کسانی کے معاملے میں آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں دیکھیں دو ایسے مسئلے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اگر ایسا آپ نہ کریں ضروری نہیں اگر یہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں تو آپ کی بات میں ایک وشواس ہوتا یہ تھوڑا وشواس کم تھا اس وجہ سے کہنے کا منصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام مقدم رکھتے تھے ہر بات پر ان کی عمل کرتا ہے آج اگر ہم سب ان کی بات پر اس طریقے سے عمل کریں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوگیں تو یہ بخاری کی حدیث نمبر اکتیس تھی جو ہم نے بیان کی اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سبی کو قرآن پر اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں وآخری دعوانا انہِ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ